کائٹ فلائن کے اگینس اس کے علاوہ ایک اور جو یہ کام کرتے ہیں یا جو یہ بناتے ہیں فلیس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کسی کی جان نہ لو کسی کا انسانی خون کے ساتھ اس کی خلاف بھی ایک قانون پر اسلام علیکم ناظرین میں حولی طلی چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ازاد نیرز ناظرین جمعہ مبارک آپ لوگوں کو اور اس جمعہ کی سخت گرمی کے اندر میرے ساتھ موجود ہیں اے اس پر زبانہ ملک صاحبہ روزہ بھی ہے جمعہ بھی ہے اور مختلف تاسک جو ہے وہ ایک ہی ڈیوٹی پر سائن کیے جا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جمعہ کے وقت مدرسہ پر ڈیوٹی کر رہی ہیں پورا سٹاف بھی ہے اور خود ڈیوٹی پر رہے ہیں حالانکہ کمانڈنگ آفیسر ہیں اس وقت اپنے ہی ایریے میں لیکن ڈیوٹی پر رہے ہیں کیا بات ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مہم مہم پہلے تو آپ کو بہت شکریہ آپ مہم پہلے تو آپ سے شکریہ ہے مہم جمعہ روزہ اور گرمی اور ڈیوٹی دیکھیں ڈیوٹی تو یہ ہے that's a part of our life اب ہم نے اس لائف سٹائل کو اس ساری چیز کو accept کر لیا ایک دفعہ جب انسان نے تو اس کے بعد تو بس پھر یہ سانوی چیزیں ہو جاتی ہیں گرمی اور روزہ اور یہ ساری چیزیں روزہ انسان کا اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے کام عوام کے لیے ہوتا ہے دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں رمضان شریف ہے سکیورٹی بھی ہر جنگہ دینی ہے پھر کائٹ فلائنگ کا اتنا بڑا ٹائرزم سے بھی زیادہ خطرنا کام ہے کیونکہ اس سے تو پتہ ہی چلتا کر جاتی ہے تو پھر انسان دے منشیات کی اوپر بھی آپ لوگ کام کریں تو ایک تنیور کے اندے تین تین ڈیوٹی کو کیسے سنبال رہے ہیں دیکھیں پولیس کا کام ہی ملٹائے ٹاسکنگ ہے کیونکہ اتنے سارے ایشوز اگر ہماری سوسائٹی میں اگزسٹ کر رہے ہیں تو ان کا صدباب ہم نہیں کرنا ہے تو ساری یہ چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کائٹ فلائنگ کے اگینس جو ہماری کیمٹین ہے وہ بھی چل رہی ہے جیسے کہ سکولز میں جا کر ہم آگاہی ان کو دے رہے ہیں سیول سوسائٹی کے ساتھ ہم واکس کر رہے ہیں ہم پروٹیکٹیو شیلڈز پروائیڈ کر رہے ہیں بائک والوں کو اس طرح سے کر کے ہم نہ صرف ان کو اویر کر رہے ہیں ہم ان کو لیگل اویرنیس دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو دیفنیٹلی از ہا پولیس ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ان دی سنس کہ یہ کرائم ہے تو اس کے خلاف جو بھی ایک ایک ایکشن بنتا ہے ٹرائم ہونے کے ناتے وہ بھی ہم اس کے اگینس لے رہے ہیں تو یہ سارا ایکشن اچھا مام اس کے اوپر جس طرح کچھ سال پہلے بھی بڑا سختی سے لاؤا تھا کہ جو پتنگ بازی کرتے پر پکڑا گیا ان سب کو اندر کر دی جائے گا اور F.I.R ہوگی اس دفعہ F.I.R سے زیادہ کام ہوگا یا صرف F.I.R تک بات رہے گی ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا کچھ سویر قسم کی پنیشمنٹ تاکہ جو ہے وہ دوبارہ کوئی شخص اس طرح کی کیمیکل ڈورز بنانے کا سوچے ہی نہ پنجاب پولیس کا انٹی کائٹ فلائنگ ایک آف 2009 اس کے اندر یہ بات کلیرلی لکھی گئی ہے کہ پتنگوں کا بنانا ان کو منفیکچر کرنا پتنگیں اڑانے کے لیے جگہ فراہم کرنا پتنگیں اڑانا اٹسیلس پتنگ فروشی کرنا اس زمن میں کاروبار کرنا یہ تمام کے تمام شرائن کے زمبرے میں آتے ہیں اور اس کے خلاف جو بھی ایکشن ویگلی بنتا ہے وہ ہم لیتے آئے ہیں اب تیزتر ہو گیا ہے جو فیصلہ باد میں ہوا ہے اس کے علاوہ ایک اور کسی بچے کا چہرہ مسک ہونے کا واقعہ ہوئے تو یہ دیز انسیڈنس آر ویری الارمنگ یقینا ہمارے اندر بھی اسی طرح جس طرح تمام لوگوں کے اندر ایک دکھ کی لہر دوڑ جاتی ہے تو ہم زیادہ اس کو مستعدی سے کر رہے ہیں اور اللہ تعالی ہماری اس میں مدد کرو آمین سنف اہم کے حوالے سے اکثر بچیوں کو پنجاب پولیس جوائی نہیں کرنے لی جاتے بڑا ٹف ٹائم ہے ٹیررزم بہت ہے پھر اس طرح سے سکیورٹی بھی نہیں ہے تو اب ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں میرے خیال سے اس فورس اور اس یونیفرم بلانگ سو آمین آل دی ویمین آز مچ آز ہمارے ہیں آمین جب آپ نے یونیفرم پہن لیا ہماری جو سرویس ہے ہماری جو سرویس ہے اس میں نہیں سمجھ دی کہ اس میں مرد اور عرت کی کوئی تفصیص ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے تو جب وہ دوسرے سائیڈ پر ہیں یعنی کہ ڈیلیوری سائیڈ پر جب ہماری خواتین پچاس فیصد ہیں پچاس فیصد ہماری آبادی ہے خواتین کہ ان کے بھی مسائل ہیں crime سے ریلے پر تو پھر ان کو giving side پہ بھی ہونا چاہیے یعنی کہ ایک خاتون ہے جو سائل ہے تو اس کے لیے خاتون افسر بھی ہونا چاہیے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی آپ کے انٹریویو سے کچھ سیکنڈ پہلے اسی خاتون سے سنا کہ میں پجاب پولیس جوائن کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھے میرے گھر والے لاو نہیں کھا دے تو میں نے اس حوالے سے سوال بچا اگر ان کی فیملی کو میسیج دینا چاہیں گے کہ بچیوں کی عزت بھی محفوظ ہے اور جتنی بچیوں کے مسائل ہیں سکول، کالجز، یونیورسٹریز کہنا جس طرح آپ نے کرائم کا ذکر کیا کہ سفٹی پرسنٹ ہماری فیمل پاپولیشن ہے تو ان سے ریلیٹیڈ فیمل اوفیسر ہی اس کو زیادہ اچھا گائیڈ کر سکتی ہے تو اس حوالے سے آپ نے کوئی کیس ریسولٹ کیا تو اس کا چھوٹا سا ایک ریفرنس دینے تاکہ جو ہیں لوگوں کو موٹیویشن ملے اور ہماری بیٹیوں کو پورا کا پورا حق دیا جا سکے کہ وہ اس فورس کے اندر آکے اپنا کردار نبھائیں پیرنٹس کہیے تو میرے یہ میسیج ہے کہ پلیز آپ اپنی بچیوں کو انپاور کریں ان کو طاقتور بن اور اس یونیفرم سے آپ کے اندر ایک سینس آف ورکنگ بھی آتا ہے آپ کے اندر ایک رسپونسیبیلٹی آپ فیس کرتے ہو کہ میں نے پرفارم کرنا ہے میں نے بہتر سروس دینی ہے لوگوں کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اندر اعتماد فیل کرتے ہیں آپ کی لائف میں بہت اچھے پوزٹیف چینجز آتا ہیں میں سمجھتی ہوں کہ تمام والدین کی یہی خواہش ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو سیکیور بنائیں تو جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جہاں پر آپ کو لگا ہو کہ آپ خواتین کے کام آئیں تو بالکل ڈیلی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کئی خواتین سائل ہیں تو ہمارے تھانے میں آتی ہیں یا ہمارے ڈیفرنٹ فیسیلٹیز کو لینے کے لیے آتی ہیں ہمارے خدمت مراکز میں تحافظ سینٹرز وغیرہ میں تو وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں اگر ریسیونگ انپر ان کو کوئی فیمیل آفیسر تو وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتی ہیں اسی طرح سے کچھ کرائمز ہوتے ہیں جو خواتین کی اگینسٹ ہوتے ہیں بچیوں کے ساتھ جاتی ہو جاتی ہے اسمدری ہو جاتی ہے اس طرح کے واقعات سوشلی ایف ٹیزنگ اس طرح کے معاملات پبلک ہو جاتی ہے پبلک ہو چاہے پرائیویٹ ہو تو اس طرح کے واقعات ایسے ہوتے ہیں وہ بچی کھل کر ایک میل آفیسر کو نہیں بتا سکتا اور ایک فیمیل آفیسر جس بہتر طریقے سے اس حیرسمنٹ کے ایشو کو انڈرسٹین کر سکتی ہے کیونکہ وہ خود ایک فیمیل تو ان سارے انڈز پر بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے آنے والے سائلین کو بھی ہوتا ہے اور ہمیں بھی ان کے مسائل کو سمجھنے میں فائدہ ہوتا ہے بکوز آفیسر پنجاب پولیس کے اوپر جو ہے وہ آویرنس کمپین بھی کر رہی ہے اور گرستانیں بھی کر رہی ہے ان کے چاہے اکدامہ سے آپ محصوف ہیں مطمئن ہیں بہرحال میں پنجاب پولیس کے آوارے سے مجھے تو پسند بلکون نہیں ہے کیونکہ ہم گلگی بلتستان پر رہنے والے ہیں ہم گلگی بلتستان سے آپ آئے ایک دفعہ ہمارے بلتستان میں آئیں وہاں چکر لگائیں گے بلتستان میں پولیس کیسے ہوتا ہے وہاں عدب سے بات کریں گے آپ کو اخلاق سے بات کریں گے بیٹا آپ کہاں سے اس طرح سے پوچھتے یہاں کا جو نہ سر گلگی بلتستان کی جو پاپولیشن ہے وہ 98% educated ہے اس 98% میں بھی کوئی 50% پی ایچڈی دیگری ہولڈر ہیں باقی کوئی جو رہ جاتے ہیں ایچڈی دیگری ہولڈر ہیں پھر ماسٹر ڈیگری ہولڈر ہیں فورن کالیفائیڈ اور فورن سکولرشپ انہیں حاصل کی ہوئی ہے تو وہ پھر وہاں کی پولیش کا اور یہاں کی پولیش کا تو موازنہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہاں پہ تو تعلیم کے جو ریشہ وہ 43% ہے اور اس 43% میں بھی یہی ہے کہ 80% لوگ وہ تعلیم جافتے ہیں جو صرف نام لکھنا پڑنا جاتے ہیں تو وہ تو موازنہ ہوئی نہیں سکتا یہ پاڑے علاقے والے لوگ ان کی ذہن بھی بہت تیز ہوتے ہیں اس حوالے سے علم میں بھی اللہ کی کرم سے بہت اچھی ہیں اور سب سے پہلا ہم شکر یہ کرتے ہیں اللہ نے ہم انسان کی شکل پیدا کی اور اللہ نے اقل دی اللہ نے ہمیں علم دی اللہ نے ہمیں جوانی دی ہم شکر کرتے ہیں اور گلیت وغالیزان کی حوالے سے وہاں پہ جنت ہے ہمارے لئے کیونکہ اسے جنت ہے وہاں پہ دیسی چیزات ملتے ہیں پتنگ بازی جو ہے وہ قتل عام کر رہی ہے جو پتنگ بازی کرتا ہے کسی گردن کر جاتی ہے کسی کا چیرہ کر جاتا ہے پلیس سوالے سے اب کیا کرنا چاہیں گے کہ حکومت کو کیا اقدام کرنا چاہیں گے یہ بہت زیادہ افسوسناک واقعہ جو ابھی پیش آیا ہے ادھر فیصلہ باد میں وہ دیکھ کے سن کے بہت زیادہ دکھ ہوا اور پنجاب پلیس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ نہ سخت سے سخت کاروائی کرے اور جو یہ کام کرتے ہیں یا جو یہ بناتے ہیں انڈوریں وغیرہ یا پتنگ وغیرہ ان کو زیادہ سے زیادہ پلیس کو سختی کرنی چاہیے اور ان کے اوپر کاروائی کرنی چاہیے اور یہ عوام کا خیال رکھے یہ سب سے بہتر اچھا سرہ مارڈن میں رہتے ہیں تو مارڈن پلیس اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں مطمئن ہے پہلے تو یہ بات ہے کہ ادھر کافی اچھے اقدامات ہیں سکوٹی کے اور پلیس ادھر ہوتی ہے اور باقی مزید بھی پلیس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے اوپر کام کریں اور اس کو روک تام کرنا چاہیے پتنگ بازدی کی وجہ سے بہت سارے نوجوان جو ہے وہ زخمی ہوئے ایک فیصل آباد کا بڑا دردناک واقعہ آیا کہ وہ بیچارہ جا رہا تھا اور اس کی گردن کٹ گئی اور اس کو موقع ہی نہیں ملا پانی پین ہی کا بھی اور ایک ابھی چھوٹے سے بچا ہے آردہ سال کا اس کا چہرے کے اوپر دور پھر گئی ہے تو اس طرح کے واقعات وہ دیکھتے ہوئے آپ پبلک کو کیا میسیج دینا چاہیں گی میں پبلک کو یہ میسیج دینا چاہوں گی اگر تو پتنگ بازی کرنی یہ پہلے زمانے میں بھی ہوتی تھی اور اب بھی ہوتی پہلے زمانے میں کیمیکل والی دور نہیں ہوتی کیونکہ اب اس کے پر کانون لاغو ہو چکا ہے یہ خونی کھیل بن چکا ہے انسانی خون کے ساتھ تھیلا جا رہا ہے پولیس کی جو ایکٹیوٹیز چیل رہی ہیں آپ نے سر بھی کیا ہوگا دیکھے بھی ہوگا آپ اسے مطمئن ہیں دیکھیں جو کانون ہوتا ہے جیسے ایک ایک ایکسیننٹ ہو جاتا ہے پھر ٹرائفک پولیس جو وارڈان ہوتا ہے وہ ایکٹیف ہو جاتا ہے چند مینے کے لیے اب ایسی ہیں یہ پولیس بھی ایکٹیف ہو گئی پنجاب پولیس صرف چند مینے کے لیے اس کے بعد پھر کھونی کھیل اس کے بعد پھر کھونی کھیل کوئی مر جائے گا کچھ ہو جائے گا یہ پرینڈ بن چکا ہے آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے میرے خیال میں اگر یہ جائے اس کی منفیکٹرنگ بن کر دینی چاہیے اب جب اس کے پر کچھ ہوئی نہیں سکتا ہے دو دن کا قانون ہوتا ہے اس کے پر پھر سب کچھ ختم ہو جائے نورمل ہی ہو جاتا ہے بلکل ویسی اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کتنے نوجوان چلے جاتے ہیں کتنے ماں باپ اس ورے سے دکھ میں وم میں کتنے مینے کتنے سال رہتے ہیں یا پھر کتنوں کو صدمہ لگ جاتے اس ورے سے ہونرورل چیف منسٹر مریون نماز صاحب آپ کو دیکھ رہی ہیں کیا میں اس کی دینا چاہیں گے انہیں کہ وہ کیا ایسا اقدام کریں کہ ان کی پاپوریٹی بھی بڑی ہے لیکن یہ خونی کھیل بھی بند ہو جائے اتنے وہ فیصلے کر رہی ہیں نیوز میں سنتی رہتی ہوں صبح بھی سن کے میں بھائی نکلی ہوں یونیورسٹری کے لیے تو کافی انہیں فیصلے کیا ناسمنٹ کیا تو اس پہ بھی کریں اگر بچوں کو ان سب چیزوں کی خواہش ہے کائٹس کی تو دیں مگر کیمیکل والی ڈور بند کر دیں اور جو خونی کھیل اس کو ختم کیا جائے اس کے پر فوکس کیا جائے تاکہ انسانی جان کا جو تحافظ ہے وہ قائم رہے یہ پتنگ بازی جو ہے وہ بڑی عروج پر جانے کی کوشش کر رہی ہے جس کی وائن سے قتل عام کے ہو رہا ہے فیصلہ باد کا واقعہ آپ کے سامنے ابھی کچھ دن پہلے ایک بچے کا چہرہ مسک ہو گیا پتنگ کی ڈور پھرنے سے اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے عوام کو کیا میسیج دیں گے سب سے پہلے عوام کے میسیج سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے حکمرانوں پر اس پر کو عمل کرنا چاہیے ان کو کوئی رد عمل ایک شدید اقدام کرنے چاہیے اس کے بعد جو ہماری پولس ہے وہ کافی اقدام کر بھی رہی ہے پر وہ اقدام تب کرتی ہے کہ جب ہمارے واقعات پیش ہو چکی ہوتا پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے پہلے عموماً وہ سوئی رہتا وہ سکول میں بھی اویندس دے رہے ہیں باقی وہ اور بھی گلی محلوں میں ہمارے ہیں وہ کینچی پہ بھی آئے ہیں وہ کافی تلاکشی وغیرہ یہ وہ کر رہے ہیں پر چاہیے ان کو کہ یہ ایک شدید عمل کریں حکومتوں کی طرف سے ایک شدید وہ کیا ہے کہ رد عمل آنے چاہیے کانون فازی ہو چاہیے نہیں بالکر ہونی چاہیے کس طرح کی سر کانون فازی ہو چاہیے آپ کا خیال میں محترمہ مریم نواز صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گا محترمہ مریم نواز صاحب کو یہ کہنا چاہیں گے کہ ک комментومی جیسے وہ ایکٹ پاس ہوتے ہیں کانون پاس ہوتے ہیں اس کی خلاف یہ کانون پاس کریں اسمبلیوں میں کریں جہاں بھی کریں حکومت لیول پر کریں وزیراعالہ لیول پر کریں پنجاب لیول پر کریں جہاں بھی کریں کانون پاس کریں کہ جو یہ عمل کرتے ہیں وہ قاتل ہے وہ جو فیصل آباد میں ایک بھائی ہمارے بھائی سے چلے گی خدا کی ترجات بلند فرمائے ان کے جو قتل ہیں ان کے قاتل ہیں جیسے ہمام دہشتگردوں کو ان کو بھی سزائیں دیتے ہیں ان کو بھی ایک سزا دینی چاہیے اس کو ابھی تک میرے خیال سے کسی نے نہیں پکڑا باقی یہ بھی کاری ان کے قاتل کو پکڑنا چاہیے وہ چھے بہنوں کے سنا تھا کہ ایک بھائی تھے ان کو پکڑنا چاہیے ان کے خلاف شدید رد عمل کرنا چاہیے اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ خدا اس قوم کو اس ملک کو ان حکمرانوں کو ادایت دے اور اپنی قوم کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ان کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ کر کر ویسے پولیس ہمارا یہاں ساتھ دی رہی ہے جامت المنتظر میں بھی آتی ہے مسائل تو بہت ہیں مسائل کم ہیں پر یہاں ہمیں وہ سیکورٹی بھی اقدام خود بھی آتے ہیں آج وہ اے ایس پی آئی میں تھی ہے اے ایس پی رزوانہ ملک صاحب رزوانہ ملک صاحب وہ بھی آئی میں تھی ہیں خدا ان کو سلامت رکھے یا سیکورٹی فرام کرتی ہیں اور دیگر مجال اس پر بھی جگہ جگہ پر آتے ہیں پر یہ ایک شدید عمل ہے اور اس کے بارے میں بھی کاروائی میں سمتوں کے باجے بہر کرنی چاہیے شکریہ جناب ناظرین اس کے اوپر سخت سخت قانونی کاروائی ہونی چاہیے ناظرین اس کے اوپر سخت سخت قانونی کاروائی ہونی چاہیے بلکہ ایک ایسا ایکٹ بنا دیا جائے جس طرح تیررسٹ ایکٹ ہے یا منشاعت کی خلاف ایکٹ ہے کہ اتنے سال سزا ہوگی جو پتنگ بازی کر رہے ہیں ان کو تو سزا ہو جو بنا رہے ہیں ان کو اس طرح کی سزا دی جائے کہ نشان عبرت بنا دیا جائے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو سکے کوئی بھی مسئلہ ہے اس مسئلے کو ختم کرنے سے بہتر ہے کہ اس مسئلے کی جڑ کو ختم کیا جائے جڑ یہ ہے کہ پتنگ بازی بنانے کے لیے جو دور اور پتنگیں بنا جاتی ہیں جو جو لوگ بناتے ہیں ان کو نشان عبرت بنایا جانا چاہیے مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ شکریہ شکریہ یہ مائک دے دیجئے